ہلو ایبریون آپ سب ایک آشائیڈل کوکنگ میں سواگت ہے تو آج ہم تیار کرنے جائے رہی ہوں فیجیٹیبل میگی نوڈلز تو اس طرح سے میگی آپ تیار کیجئے اور سردیوں میں انجوئی کیجئے اور اسے تیار کرنا بھی بہت ہوتی آسان ہے تو چلیں ریسیپی شروع کرتی ہوں تو ساسپین میں ہم نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھی اس میں آدھا کٹوری مطر اور نمک تھوڑا سا ڈال کر بوائل کر رہی ہوں تو 50% ہمیں بوائل کر لینا ہے مطر کو اب ہم اس میں ڈال دیں گے میگی تو اسی طرح ہم دو پیکٹ کھول کر ڈال رہی ہوں اب ہم ان میگی کو اسی طرح چمچ کے مدد سے کھول لیں گے اور اس کے جو جوئنٹ ہے اسے بھی ہم کھول لیں گے اسی طرح اور اچھی طرح سے ہمیں اسے پکا بھی لینا ہے تو پانچ منٹ ہم پکا لیں گے اور یہ اچھی طرح سے سپٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے سفٹ ہو گئی اور اس کے پانی جو ہے پانی کو ہم ڈرین کر لے لیں گے تو جھاری لے لیا جھاری میں ہم اس مہگی اور مٹر کو ڈال دیں گے تو اچھی طرح سے ڈرین ہو گئی اب ہم گیس پر پین چڑھا دیا اور اس میں تھوڑا سا تیل بھی ڈال دیا ادرک لیشن دردرہ کٹے ہوئے ہم نے ڈال دیا آدھا چمس اسے ہم بھون لیں گے تو براؤن کر ہم بھون لیں گے اور یہاں پر ہم نے بندگو بھی پیاس ہری میرز ٹاماتر اور یہ بینہ تکھا والا میرز اس کے ساتھ گاجر اور پیاس کی کلیا ہم نے لے لیا آپ کے پاس جو ایویلیبل سبجی ہے وہ لے لینا اور یہ براؤن ہو گئی اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس تو پیاس کو ہم ان ادرک لیشن کے ساتھ پھون لیں گے تھوڑا سپٹ کر لے لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال رہی ہوں ایک ہری میرز کو چیڑا لگا کر ہم نے ڈال دیا اسے بھی بھون لیں گے اب ہم سبجیاں ڈال دیں گے اس میں تو کیرٹ ڈال دیا بینہ تکھا والا میرز ڈال دیا اور ڈال دیں گے یہ پیاس کے کلیا تو ان سارے چیزوں کو ہم ایک منٹ کیلئے ہائی فلم میں بھون لیں گے تھوڑا سپٹ بھی ہو جائیں گے کیونکہ یہ ہارڈ ہے تو ہم اسی طرح بھون رہی ہوں اور اس کے خوشبو بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہے اور اس میں کیبیز ڈال رہی ہوں اور ٹامٹر بھی ڈال رہی ہوں تو ان سارے چیزوں کو ہم پھر سے ایک منٹ کیلئے ہائی فلم میں بھون لیں گے اور اسی طرح ملائیں گے اور بھونیں گے تو فلم ہائی رکھی ہے اس میں ہم ڈال رہی ہوں ہلدی پوڑا دھنیا جیرہ کی پوڑا تھوڑا سا کالی میس پوڑا اور یہاں پر چاٹ مسالہ ہم نے آدھا چمچ لے لیا تو ان سارے مسالہ کو ہم نے ڈال دیا اور بہت ہی اچھی طرح سے ہم ملا لیں گے سبجیوں کے ساتھ اسی طرح اور یہ مسالہ ڈالنے سے بہت ہی تیزٹی بھی بنتی ہے تو چاٹ مسالہ ہم نے ڈال دیا تو وہ ہی سب سب نمک بھی ڈال دیا تو سویا سوس ہم نے ڈال دیا دو چمچ پھینے گا ڈال دیں گے اور ہم ڈال دیں گے تمیٹر کیچپ کیچپ ڈال رہی ہوں بچے کے لئے تیار کر رہی ہوں تیخہ ہم نے کم ڈالی اور کیچپ زیادہ ڈالی بچے کو میٹھائی پسند ہوتی ہے تیخہ پسند بلکل بھی نہیں ہوتی تو آپ اپکی تیسٹ کے اکورڈنگ تیخہ ڈالیے میٹس ڈالیے تو اسی طرح ہم نے ملا لیا سوس کے ساتھ اور میگی بھی ڈال دیا اچھی طرح سے ہم ملا لیں گے تو میگی مٹر کو ڈال کر بہت ہی اچھی طرح سے تو اسی طرح ہم نے ملا رہی ہوں اب ہم اسے چمس کے مدد سے اسی طرح ملا لیں گے تو کاٹا چمس کے مدد سے ہم اسی طرح ملا رہی ہوں تو بہت ہی اچھی طرح سے ہمیں ملا لینا ہے انہوں ہاتھوں سے ہم ملا رہی ہوں تو جتنا اچھی طرح سے مکس ہوں گے یہ اتنی ہی تیسٹی بنیں گے تو بہت ہی اچھی طرح سوس کی ساتھ ملا رہی ہوں تو یہ بن کے تیار ہوئے اور اسے ہم ڈیش آؤٹ بھی کریں گے اور ویڈیو اچھی لگی تو پلیس لائک شیئر جرور کیجئے ساتھ میں کمنٹ بھی کیجئے آپ کو کیسے لگی ویڈیو اور چینل میں نیا ہے تو پلیس سبسکرائب جرور کیجئے ساتھ میں جو بیل ایکن ہے اسے بھی کلک کیجئے جب ہم نیا ویڈیو ڈالے تو رنٹ آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہن جائے اور آپ ویڈیو آسانے سے دیکھ پائے تو پھر ملیں گے اسی طرح کی ایجی اور چینل ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی